سلطان راہی صاحب جگہ بھی لوگ جانتے ہیں ان کو میں کیریئر کا آغاز فلم سے ہی کیا ابو جی کے ساتھ ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا جیسا تھیٹر ہو رہا تھا ویسا میں کرنا چاہتا نہیں تھا کہ میری کوشش یہ کہ اسٹیج کو دوبارہ سے ریوائیف کیا جائے جہاں یہ چلا گیا ہے وہاں سے باپس اسٹیج کو اس دور میں لائے جب سفیل احمد صاحب کام کرتے تھے امانولا صاحب کام کرتے تھے وہ ایک دور تھا میں آپ کا میزبان جعفر حسین میں اس وقت ریکس ٹوٹوریوم پر موجود ہوں ہمارے ہمراں موجود ہیں معروف شہر لاہور کے معروف سٹیج اداکار اور فلم سٹار جنہوں نے ملتان میں اپنی فلم کا کیریئر کا آغاز کیا ہے جنوبی پنجاب سے مزید ہمارے ہمراں موجود ہیں حیدر سلطان صاحب جی حیدر بھائی آپ نے فلموں میں بھی کام کیا آپ کے والد محترم جو ہیں وہ ایک پنجاب میں ان کا ایک نام تھا ان کی ایک پہچان تھی آپ نے جنوبی پنجاب سے سٹیج کا آغاز بھی کیا ہے فلم کے ساتھ ساتھ کیا دیکھتے ہیں آپ اپنے سٹیج کی کیریئر ملتان سے شروع کرنے جا رہے ہیں جی اسلام علیکم پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان راہی صاحب سب جگہ بھی لوگ جانتے ہیں ان کو اور الحمدللہ سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم سے ہی کیا ابو جی کے ساتھ ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا اور تھیٹر کرنے کا میرے دو پوائنٹ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پچھلے پچیس سال سے تھیٹر دیکھتا رہا ہوں تو مجھے ہمیشہ افر ہوتی تھی کہ ہمارا کوئی سپیل کروا دیں ہمارا کوئی سپیل کروا دیں میں نے کبھی ان کو ہمیں نہیں بھری کیونکہ جیسا تھیٹر ہو رہا تھا ویسے میں کرنا چاہتا نہیں تھا زوار بلوڈ صاحب جن سے ہیں انہوں نے جب مجھے اپروچ کیا تو میں نے کہا زوار بھی میں اگر آپ اس طرح سے لے کر آئیں گے مجھے اس میں کوئی ڈرامٹک چیز ہو وہ ٹپیکل باتیں جگتیں اور وہ اس طرح کیلئے والگر ڈانس نہ ہوں تو پھر میں اس کے بارے میں سو سکتا ہوں تو پھر انہوں نے مجھے پورا مولا جٹ کا سکرپٹ یہ میرا ایڈیا تھا انہوں نے دیا تو انہوں نے اس پر کام کیا پھر انہوں نے مجھے سکرپٹ سینڈ کیا پھر میں نے پورا پڑا اس کو ڈیٹیل سے تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ پہلا ہی میری کوشش یہ تھی کہ میں سلطان رہی صاحب کو میرے جبالی صاحب ان کو ایک ٹریبیوٹ دوں ان کے گیٹ اپ میں آکے جو پبلک نے الحمدلللہ بہت پسند کیا ملتان میں دوسری بات یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ سٹیج کو دوبارہ سے ریوائیف کیا جائے جہاں یہ چلا گیا ہے وہاں سے واپس اس کو اس دور میں لائے جائے جب سویل احمد صاحب کام کرتے تھے امانولا صاحب کام کرتے تھے وہ ایک دور تھا تھیٹر کا کہ دو دو سال لینے اندر دورتا تھا تو میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کو ایک ریولیشن دور سے لائے جائے اس کے اندر اور ملتان کو میں اس لئے میں نے پک کیا کہ ملتان میں جب بھی آتا ہوں مجھے یہاں بہت پیار ملتا ہے یہاں کے لوگ جتنی میٹھی زبان کے اتنے اچھے دل کے بھی ہیں اور الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی ولی اللہ ہیں موجود ہیں جب میرا پہلا شو تھا اس سے پہلے میں دن میں گیا ہوں وہاں پر سب کے جگہ حاضری دی ہے ان سے میں نے پرمیشن لی ہے کہ میں کرنے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو جگہ وہاں سے پک کرنی چاہی جہاں سے کوئی پتہ ہے کہ جہاں پر آپ کی فین فالوئنگ آپ کی لوگ جو آپ سے جتنے کرتے ہیں لاہور میں بھی الحمدللہ اسی طرح سے ہی ہے لیکن یہاں سے میرا وسیعہ تھا کہ ایک پروپر ایک چینل کے تھو یہاں سے سٹارٹ کیا جائے آپ نے اپنے والد کی فلم سے مولا جٹ نام چیوز کیا اور اوپر سے فرزوار صاحب کو اس ڈرامے کے حوالے سے بھی آپ نے وہی اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنبل خان وہ بھی اس میں اور آپ اس ڈرامے میں ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ کا فرسٹ ڈرامہ ہے اور فرسٹ ڈرامے میں آپ ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی اپنے اس گیٹم میں آپ کی جھلک میں آپ کے والد کی جھلک جو ملتانیوں کو دیکھنے کی ملی تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان لوگوں کے پیار جی ان کا پیار ماشاءاللہ کل جھلکہ ہے ان کی تعلیوں کے تھرو بہت محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ کتنا کے لوگ اب بو جی سے آج بھی پیار کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی فین پرولین اسی طرح سے ہے اور سنبال جون سنگ ہے ماشاءاللہ ان سے بھی پہلی ملاقات بھی چکی شکیش ایڈا ویڈا 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 اور مکھو کا کریکٹر میں پلے کر رہی ہیں میرے ساتھ مجھو ان کے مولا جو اور مکھو کا پیر تھا مولا جٹ میں اور بڑا مزا آرہ کام کرنے کا میں نے فرسٹ ٹیم میں آپ سے فرنکلی بتاؤں جب میں سٹیج پر جانا گیا تھا تو میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوئی بھی تھی کیونکہ ہماری فلم کا درہا کام درہا درہا ڈیفرنٹ ہوتا اس میں آپ رہے ٹیک کر سکتے ہیں یہ لائف پرفورمس میں اور چیز ہوتی تو اس میں تیٹر اگر آپ پرپر کریں اس میں آپ کے پاس سیکھنے کا بہت مارجن ہے میں نے یہ بات بہت ہوا لوگوں سے سنی تھی میں نے اب جب کرنا شروع کیا آج میرا سیکنڈ ڈے ہے تو میں نے یہ فیل کیا کہ یہ واقعی میں اس میں آپ کے پاس لائف پرفورمس میں بہت کچھ سیکھنے کا مارجنہ کو ملت ہے انکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ٹیک نہیں سکتی زلائی انتظامیہ جو کاوش تھی کہ مولتان کے اندر ایک فیملی ڈراما دکھائے جائے جب آپ کی کل سنسر ہلسل ہوئی تو میں بھی وہاں موجود تھا زلائی انتظامیہ نے پہلی دفعہ کسی آرٹسٹ کو ویلکم کہا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کسی شہر کی جو ایس او پیز والے وہ خود کہیں کہ یار ایک بہترین ڈراما تو کیا دیکھتے ہیں زلائی انتظامیہ کے حوالے سے کیا کہیں گے جی میں تمام میڈیا کا تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنا اچھا مجھے وارم ویلکم ملائے یہاں پر آپ سب دوست بھائیوں نے سب اتنا اچھا مجھے ویلکم کیا ہے اور آپ لوگوں کا جو پیار ہے وہ میں نظر آیا ماشاءاللہ سے اور میری بہت کوشش یہی رہے گی کہ میں اس کو کیری آن کروں اور اچھے سے اچھے پلیز آگے اور انتا کہ میں آپ لوگوں سے ملتا رہوں آتا رہوں ملتان اور ایسی آپ لوگوں سے پیار لیتا رہوں یہاں پر سٹیج کی دنیا کے آپ کے ساتھ جو آپ کے اس درامے میں ہیروئین ہے وہ سنبل خان ہے کیسا لگا سنبل خان کو فلم انڈسٹی کی جو ہیروئین ہوتی ہے اور جو درامے کی ہیروئین ہوتی ہے کیسے دیکھا یہ لائف پر فارم ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ٹیک کے ذریعے ایک چیز بنائی جاتی ہے تو اس لائف پر فارم میں آپ کیا کہیں دیکھیں ایکٹرس چاہے تیرر میں ہوں چاہے فلم میں ہوں ایکٹرس ایکٹرس ہوتی میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب آپ لائف پر فارمز کرتے ہیں اس میں فلم والی ٹچ نہیں ہوتی بہت آپ کو بہت ایک طریقے سے چلنا پڑتا ہے سنسر کے حوالے سے بھی تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے تو مجھے ایسے لگا تھا میں پی ٹی وی ڈرامے میں کام کر رہا ہوں کہ دور دور تھوڑا رہنا ہے لیکن بہت مزہ آ رہا کام کرنے کا بکا شیز ویری فرنڈلی ویری ڈاؤن ٹو ارث اور آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے کوارڈس ہوتے ہیں وگر آپ جب ڈاؤن ٹو ارث ہوں فرنڈلی ہوں تم کے ساتھ کوئی کام کرنے کا مزہ آتا ہے چاہاں فلم میں ہوں چاہاں تیارر میں حیدر جی آخری سوال ہے ہمارا آپ سے کیا آپ اس تیارر کی لائن کو کنٹینیوٹی رکھیں گے کیا تجربہ لیا اور کیا آپ کو لگا کے ملتان میں آپ کو جو زوار صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی یہ لفظ کہے تھے کہ ہم نے مختلف شہروں میں جا کر اسی طرح کا یہ فیملی و ڈراما جو ہے حیدر سلطان کے ساتھ پلے کرنا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس دو دن کی پرفارمنس میں آپ نے کیا جج کیا کہ یہ پرفارمنس آپ کنٹینیو ڈرامے کے حوالے سے سٹیج کے حوالے سے جاری رکھیں گے جی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑہ بار شکر الحمدللہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ پبلی کا رسپونس اچھا ہے گا لیکن جس لیول کا کل الحمدللہ دیکھا ہے اس سے اور بھی مجھے آپ سنبھلنے کے پوزیٹیو میسیج ملا ہے کہ میں اس کو کیریون کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اس کو کیریون کر رہا تھا کہ ہم اس کو کیریون کر رہا اسی پلے کو کوشش کریں گے کیریون کریں تک کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ تھیٹر کے اندر ریولیشن آیا اور تھیٹر ٹوٹلی یوں چینج ہو گیا اب میں چاہوں کہ دوبارہ سے اس بال کو پکڑیں اور یوں گھما دیں اپس اس کے لیے ہمیں پورے پنجاب میں اس کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ تھیٹر بھی ہو سکتا ہے جو پہلے ہوتا تھا جو آگے پبک نے انجوائی ماشاءاللہ بھی بھی کر رہے ہیں اچھی جگت اچھی ٹائمنگ اچھی پرفارمنس اچھا لکھا ہوا سکرپٹ مین فاؤنڈیشن چاہے آپ فلم کریں کیونکہ میں فلم کا ایکٹر ہوں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ فلم کریں ٹی وی کریں یا تھیٹر کریں مین فاؤنڈیشن اگر آپ اس پر کام کرتے ہیں اور ایکٹروں کو دیں تاکہ اس کو میمریز کر کے آئیں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے دو ایک سال کے اندر اندر اگر میں اس کو کنٹینیشن سے ہم کرتا ہے انشاءاللہ تو یہ ایک چینج نظر آئے گا اللہ ور نظر آئے گا کیونکہ حیدر سلطان نے سٹیپ ان کیا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہی انشاءاللہ جی ہمارے ہمرا سنبل جی بھی موجود ہے آپ ہیروئین ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن اس ڈرامے میں ایز ہیروئین حیدر کے ساتھ کام کر کے کیسا لگا جی بلکل مجھے تو بہت میں ایکسائیٹیڈ ہوں بہت خوشی ہوئی ہے اور میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ہیروئین کے اس میں پیر میں آئی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ڈراما کر کے اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور میری بھی کوشش ہوگی کہ میں ان کے ساتھ جہاں جہاں یہ مولا جٹ جائے وہاں ماسنبل اور مکھو مکھو بھی ان کے ساتھ جائیں اس درامے میں آپ مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں آپ کے ساتھ جونئر فنکار بھی ہیں اور سینئر فنکار بھی ہیں تو حیدر کے ساتھ یہ جو آپ کا مکھو والا گیٹ اپ ہے یہ سب سے ڈیفرنڈ ہے تو مکھو کیا کہتی ہے مکھو یہی کہتی ہے مکھو زوار صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مکھو کا کریکٹر کر سکتی ہوں ان کے پیر میں آ سکتی ہوں کیونکہ جہاں پہ اتنی بڑی کاسٹ ہو تو وہاں پہ مطلب کہ رول کے لیے کسی کو سیلیکٹ کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے میں نے بھی سارے پلیس چھوڑ کے سارے شہر چھوڑ کے اس درامے کو سیلیکٹ کیا کہ بہت اچھا جائے گا اور ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا ریسپونس ملے حیدر صاحب کو تو بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے بلکل اس میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھی مکھو اور حیدر سلطان بھی اس میں ہیرو کا کردار کیا کہے گا ملتانیوں کے لیے آخری میسیج آپ کا کیا ہے میں بس سب کو یہ کہنا چاہوں گا جی کہ love you love you all thank you so much آپ کے پیار اور خلوص کا اور اسی طرح پیار کرتے رہے گے تاکہ میں بار بار یہاں پیار تھا رہا ہوں بہت شکریہ بلکل ہمارے ہمراں موجود تھے حیدر سلطان جو سلطار ہی کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جنبی پنجاب ریکس اٹوٹوریوم سے مولا جٹ ڈرامے سے آغاز کی ہے اور ان کے ساتھ مکھو جی بھی یہاں پر موجود تھی مکھو جو نے ان کے ساتھ پرفارمس کر کے ان کا بھی مکھو کا بھی یہی کہنا ہے کہ جہاں جہاں حیدر جس جن شہروں میں پرفارم کرنے جائے گا تو مکھو ان کے ساتھ ہے اس حوالے سے ملتانیوں کی شائقین کے حوالے سے حیدر سلطان کا یہ کہنا ہے کہ ملتان کے جو شائقین ہیں فیملی ڈرامے کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈراما میں نے اپنے والد محترم کو کی وجہ سے ان کی فلم سے وہ گیٹ اپ نام لیا ہے اور اس کو میں نے اسی طرح جیسے میرے والد کی فلموں کو فیملیاں دیکھتے تھی اس ڈرامے کو بھی میں اسی طرح آگے لے کے چلوں گا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شائقین جو ہیں فیملیاں جو ہیں میں یہاں پر مسلسل ڈراما کر رہا ہوں آٹھ دن اور وہ یہاں پر آئیں تاکہ جو ہے میرے والد کا جو میں والد کو ٹربیوٹ دے رہا ہوں جو ڈرامے کے وجہ سے تو یہ ملتان کی فیملی کے لیے ایک یادگار ڈراما ہو